بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں اے زی پبلیشر کی جانب سے خوش آمدید چھوٹیوں کا کام جماعت چہارم مضبون اردو چھوٹیوں کے کام میں سب سے پہلے صفحے پر آپ نے اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اسکول کا نام لکھنا ہے صفحہ نمبر ہے دستہ تیرہ اسم کی اقسام اسم معرفہ اسم نکرہ اسم معرفہ کسی کہتے ہیں وہ اسم جو کسی خاص شخص خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو اسم معرفہ کہلاتا ہے مثلا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ منار پاکستان دریائے راوی وغیرہ اسم نکرہ وہ اسم جو کسی جگہ یا عام چیز کا نام ہو اسم نکرہ کہلاتا ہے مثلا آدمی لڑکا کتاب منار مسجد دریائے شہر اور ملک وغیرہ لہور گرامر کی روح سے کیا ہے ہم نے بتانا ہے لہور کیا ہے اسم معرفہ کتاب اسم نکرہ پاکستان اسم معرفہ مری اسم معرفہ باغ اسم نکرہ وہ کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے مثلا اس اسے وہ کے اسم ضمیر کہلاتے ہیں درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں وہ گرامر کی روح سے کیا ہے اسم ضمیر ہے اس گرامر کی روح سے کیا ہے اسم ضمیر ہے ہم لکھتے ہیں اس جملے میں ہم گرامر کی روح سے کیا ہے ہم جو ہے وہ اسم زمیر ہے ان گرامر کی روح سے کیا ہے اسم سیفت اسم زمیر اسم معرفہ یا اسم تو یہ بھی اسم زمیر ہے ہم اسکول جاتے ہیں اس جملے میں اسم زمیر ہے اس نے فقیر کو کھانا کھلایا اس جملے میں اسم زمیر فقیر ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس طرح بتانا ہے دیئے ہو الفاظ میں درست الفاظ لکھر خالی جگہ پور کریں سب علی کی دادی کا ڈیش پوچھنے آ رہے تھے اب حال یہ والا ہے ہے والا یا یہ والا تو ہے والا یہ والا آپ نے حال لکھنا ہے ڈیش کے بغیر گانے میں لطف نہیں آتا ساز زویں والا نہیں لکھنا زے والا ساز صبح دیر سے اٹھنے سے سکول کی ڈیش میں بھی دیر ہو جاتی ہے سکول کی تیاری میں تویں والا تیاری نہیں لکھنا تے والا تیاری ہیرا کا ڈیش جھاڑی میں علج گیا فراک یا فراک تو آپ نے کش والا گاف لکھنا ہے فراک لکھنا ہے علی سیڑیوں سے ڈیش گیا گر گیا گاف والا لکھنا ہے یہ گھے والا تو آپ نے گاف والا لکھنا ہے شام کے وقت پرندے ڈیش لوٹتے ہیں شام کے وقت پرندے گھر گھے والا چھوٹے بچے سام سے ڈیش کھاتے ہیں خوف یا خوف تو آپ نے خے والا لکھنا ہے ماں گرمچ نے گانا سنانے کی ڈیش کی زد یا زد تو آپ نے زواد والا زد لکھنا ہے زمین ڈیش کے گد گھومتی ہے سورج یا سورج تو آپ نے سین والا سورج لکھنا ہے لہور ایک ڈیش شہر ہے خوبصورت یا خوبصورت تو آپ نے سواد والا جو ہے خوبصورت لکھنا ہے تمہارا گھر کہاں ڈیش ہے واقعہ آپ نے آئین والا واقعہ لکھنا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت حروف یا لفظ لگایا جائے تو وہ سابقہ کلاتا ہے جیسے باہمت میں بعض سابقہ ہے داد ازیل سابقوں میں تین تین الفاظ بنائیں جیسے ہم ہے تو ہم اس کے شروع میں ہم نے ہم ہی لکھنا اور اس کے بعد لفظوں کو چینج کرنا ہے تاکہ ہمارے سابقے بن جائے جیسے ہم جواد ہم مذہب ہم نوہ خوش خوشبو خوشرنگ خوششکل اہل اہل ایمان اہل مکہ اہل دین بد بد کردار بد صورت بد اخلاق ان ان پر ان گینت ان ان رہنم ان نما اب اید ازیل لاکھوں سے تین دین الفاظ بنائیں آپ نے لہکے بنانے ہیں سابقے جو ہوتے ہیں وہ شوری کے لفظ ہوتے ہیں اور لہکے ان کے لفظ ہوتے ہیں جس میں یہ آخر میں آنا چاہیے جیسے ترین بد ترین بہترین خوش ترین گر کاری گر جادو گر یہ آپ نے بنانے ہیں ور جانور یاور خاور اسی طرح گار یادگار اسی طرح آپ نے گار جو اینڈ میں آنا چاہیے آپ نے گار سے لفظ بنانے ہیں عباد اسلام آباد خیر آباد اور فیصل آباد پیارے بچوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ